بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں محمد ساکیو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل قدر ٹاکس اس ویڈیو میں ڈیری فارمنگ کے حوالے سے بات کرنی ہے اور میرا دل کا رہا ہے کہ میں ایک سیریز آف ویڈیو کروں ڈیری فارمنگ پر کیونکہ کافی زیادہ دوستوں کے سوالات آتے ہیں کیونکہ میں خود ایک ڈیری فارمر ہوں چھوٹا سا اور یہ جو آپ کو فام نظر آ رہا ہے یہ میرا اپنا ڈیری فارمنگ ہے سو اس حوالے سے کافی زیادہ دوست مجھ سے پوچھتے رہتے ہیں مختلف قسم کے سوالات تو میں نے سوچا کہ بقیدہ دونہ ایک ہے سیریز آف ویڈیو کروں جیس میں میں لوگوں کو بتاؤں کہ ڈیری فارمنگ کیسے سٹارٹ کرتے ہیں ڈیری فارمنگ میں کیسے کرنی چاہیے اس میں کتنا پرافٹ ہے اس میں نقصانات کس وجہ سے ہو سکتے ہیں سو میرا ارادہ ہے کہ میں اس سارے جو ڈیری فارمنگ کا کنسیپٹ ہے یہ جو ایک کاروبار ہے اس پہ میں پوری ڈیٹیل کے ساتھ بات کروں لیکن میں اس میں اب پارٹس میں بات کروں گا چھوٹے چھوٹے پارٹس میں سو مطلب ایزی ہوگا لوگوں کے لئے دیکھنا بھی اور اس میں انفارمیشن کے اعتبار سے بھی سو آج پہلی ویڈیو میں جس پہ بات کرتے ہیں وہ یہ کہ ڈیری فارمنگ کو سٹارٹ کیسے کرنا چاہیے کیونکہ دیکھیں کام کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو اس کے لئے جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے اس کام کے اعتبار سے ہوم پارٹ آپ کام کاروبار کوئی بھی کریں دیکھیں پیسے انویسٹ کرنا بڑا آسان ہوتا ہے کہ مطلب چالیس لاک بیس لاک دس لاک یا پچاس لاک آپ کسی بھی کاروبار میں لگا دیں لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے اگر آپ صحیح طریقہ کار کے طریقے لگائیں گے تو آپ کو اس کا رسپونس بیٹر آئے گا اچھا آئے گا پوزیٹیو آئے گا اگر آپ بغیر نالج کے بغیر اومور کے بغیر کسی فیزی بیلٹی رپورٹ کے آپ اس میں آپ جتنا مزی پیسہ پھینک دیں ڈال لیں تو اس کا جو آؤٹ پوٹ ہے وہ خدا ناکستہ انتعا سے زیادہ نیگٹیو بھی آ سکتا ہے بہت زیادہ لاس بھی ہو سکتا ہے آپ کو سب سے پہلا جو بنیادی کام ہے وہ ہوتا ہے کسی بھی کام کے بارے میں انفارمیشن گیدر کرنا فیزی بیلٹی رپورٹ جاننا بنوانا اسے سمجھنا اسے پرکھنا اس کے بعد جا کے اس کو کرنے کے بارے میں سوچنا سو یہ ڈیری فارمنگ بڑا زبردست کام ہے بڑا زبردست کار بار ہے لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو پراپر طریقے سے کیا جائے تب ادرویز اس کو کرنے ہی نہیں چاہیے اگر آپ کو نالج نہیں ہے انفارمیشن نہیں ہے آپ نے فیزی بیلٹی نہیں بنوائی نہ کسی سے مطلب آپ نے اسلام اشوراہ کیا ہے آیй آگھینٹک بندے سے تو تب یہ آپ کو کاروبار بڑک بھی نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر آپ نے پراپرس کی رپورٹ بنوائی ہے آپ نے لوگوں سے انفارمیشن کی ہے آپ نے چند فارمز اپنے طریقہ کار مکمل اس کے بارے میں جانکاری اصل کی ہے تو یہ کام ضرور کرنا چاہیے اور اس میں بہت بڑا موجود ہے اب میں پورسٹ ویڈیو ہے کیونکہ میں ہے آپ کو پہلے بتایا تو اس میں ہم بات کرتے ہیں کہ ڈیری فارمنگ سٹارٹ کیسے کرنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے کسی بھی کام کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ کار سو سب سے پہلے یہ کم از کم آپ کو دس جنور ضرور رکھنے چاہیے اور دس جنوروں کے لیے جو پہلی چیز آپ کو ریکوئر ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جگہ جگہ کون سی جس میں آپ نے چارہ ہوگانا ہے کم از کم آپ کو چھے سے سات اکڑ جگہ ہونا ضروری ہے اگر آپ کی ذاتی نہیں ہے تو آپ ٹھیکے پہ بھی حاصل کر سکتے ہیں لیکن کم از کم دس جنوروں کے لیے چھے سے سات اکڑ ہونا ضروری ہے کیونکہ دیکھیں جنور آگے ایکسٹینڈ بھی کریں گے کبھی آپ ان کو سبز چارہ کھلائیں گے کبھی آپ سائلج بنا کے وہ تیار کریں گے اور پھر وہ آپ جنوروں کو کھلائیں گے سو سب سے پہلے کیا چیز ضروری ہے سب سے پہلے آپ نے جگہ آہ کا بند اپست کرنا ہے دس جنوروں کے لیے کم از کم چھے سے سات اکڑ ضرور ہونے چاہیے اس کے بعد آپ نے جگہ تیار کرنی ہے جنوروں کے لیے شیڈ تیار کرنا چاہیے کرنا ہے وہ آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق کرنا ہے سادہ سے سادہ شروع میں آپ نے سادہ سے سادہ جتنا زیادہ سادہ ہوگا اتنا آپ کو بینیفٹ ہوگا کیونکہ دیکھیں اگر شیڈ پہ آپ زیادہ خرچہ کر دیں گے تو وہ آپ کا مطلب ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے آپ نے بیسیکلی اپنے جنوروں پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے سو پہلے آپ نے شاید جو ہے وہ سادہ رکھنا ہے ہاں کھلی جگہ ضرور ہونی چاہیے جس میں آپ کے جنور کھلے رہے ہیں پانی کھلا موجود ہو آپ نے ایسی زبردست قسم کی جگہ بنانی ہے آپ نمبر ون پہ کیا پہلے آپ کو میں نے بتایا نمبر ون آپ نے زمین ناصل کرنی ہے چھین سے سات اکڑ اگر اپنی ہے تو زبردست ہے نمبر ڈو آپ نے جگہ تیار کرنی ہے جنوروں کے رہنے کے لیے جدر آپ نے جنور رکھنے ہیں نمبر تری پہ آپ نے سائلج بنانے کی جگہ وہ بنانی ہے مطلب ساتھ اس کے وہ بھی جگہ بنانی ہے اس کے بعد آپ نے جنوروں کی خریداری کرنی ہے جب آپ کا سائلج تیار ہو جائے جگہ آپ کی مکمل ہو اس کے بعد جنور آپ نے لینے جانا ہے کیونکہ لوگ کرتے ہیں کہ انفارمیشن زیادہ حاصل نہیں کرتے وہ پہلے ہلکی پھلکی جگہ بناتے ہیں یا ہلکی ہوتا یہ ہے کہ وہ جگہ نہیں بناتے اور جنور لے کے آ جاتے ہیں اس میں وہ بڑی پرابلمز ہوتی ہیں وہ پرابلمز یہ ہوتی ہیں کہ اگر آپ کی جگہ نہ بنی ہو تو پھر آپ کو جنور اپنے باندھ کے رکھنے پڑتے ہیں آپ امیجن کریں کہ دس جنوروں کو تین ٹائم آپ کو پانی پلانا پڑے کھول کے لے جا کے پانی پلا کے پھر باندھنا پڑے تو اس میں کتنا ٹائمز آیا ہوتا ہے دوسری چیز گرمی میں آپ کو پھر ان کو کبھی چھو میں لے جانا ہوتا ہے کبھی مطلب پھر آپ باہر ان کو باندھنا ہوتا ہے سو سارا وقت آپ کا باندھنے کھولنے میں ہی لگ جائے گا سو اس لیے پراپر ہوم ورک ہونا ضروری ہے پہلے آپ چارے کے لیے زمین جو ہے اس کو حاصل کریں آپ چارہ بوئیں آپ ساتھ ہی بیلڈنگ تیار کریں جس میں آپ نے جانوروں کو رکھنا ہے اور وہ بیلڈنگ بڑی اور کھلی ہونی چاہیے جس میں آپ کے جانور کھلے رہے ہیں اس میں پانی کا عوض ہو اس میں مطلب زبردست قسم کا انوائرمنٹ ہو جانوروں کے لیے تاکہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی نہ ہو دیکھیں جانور کھولے ہوں گے تو آپ کا آدھا کام ختم ہو جائے گا نہ آپ کو ان کو سیپریٹ سے پانی پلانے کی ضرورت پڑے گی نہ مطلب ان کو چھاؤں میں لے جانے کی ضرورت پڑے گی نہ دوپ میں نہ مطلب باننے کی عجت ہوگی مطلب کسی قسم کی آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی آپ کا آدھا کام ختم ہو جائے گا اس سے جو آپ کے ملازم ہیں وہ بھی تانگ نہیں ہوتے انسان خود تانگ نہیں ہوتا کیونکہ دیفنیٹلی آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں سسٹم ایسا چل جاتا ہے کہ مطلب اگر مالک اوپر موجود نہ ہو تو ملازم جو ہے وہ پانی بھی نہیں پلاتے جانوروں کو سو یہ بڑا ضروری ہے کہ مطلب کام سٹارٹ کرنے سے پہلے جو اس کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو ضرور آنا چاہیے دیکھیں میں نے پہلے کہا کہ میں ایک سریزہ ویڈیو کرنے جا رہا ہوں اور یہ پہلی ویڈیو ہے سو سب سے پہلے اگین میں آپ کو بتاتا چلوں سب سے پہلے آپ نے جگہ اصل کرنی ہے نمبر ٹو پہ آپ نے جانوروں کے لیے جو جگہ ہے اس کا وہ بنانی ہے اور زبردست قسم کے بنانی ہے اپنی حیثیت کے مطابق بنانی ہے زیادہ خرچہ نہیں کرنا چارہ ہو گئے ٹھیک ہے جگہ بنائیں جب آپ کا سائلج اور آپ کا چارہ تیار ہو جائے اس کے بعد آپ جانور خریدیں اس کے بعد آپ جانور لے کے آئیں اب یہ تھا بیسیکلی ڈیری فارمنگ کو سٹارٹ کرنے کا طریقہ سو نیکسٹ ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ جانور کہاں سے اور کیسے خریدنے چاہیے کیونکہ اس میں کافی زیادہ دھوکہ ہوتا ہے اور بیسیکلی اسی پہ انسار کرتا ہے آپ ڈیری فارمنگ کا جو ٹوٹل سٹرکچر ہے وہ اچھے جانوروں پہ انسار کرتا ہے سو یہ پہلی ویڈیو تھی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اپنا اور اپنے قریبی دوست عزیزوں کا خیال رکھئے اللہ تعالی مجھے آپ کو ہم سب کو آسانیہ تا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں آسانیہ تقسیم کرنے کا بھی شرف تا فرمائے نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم موسیقی